سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کے راہنما شریمزاری نے دعویٰ کر دیا ہے عمران خان نے فوج کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا عمران خان کئی بار کہہ چکے تھے کہ استیفہ نہیں دیں گے پھر عمران خان استیفہ کا آپشن کیوں دیں گے عمران خان نے ادم اعتماد کو صاف مسترد کیا تھا پی ٹی آئی کے راہنما شریمزاری نے مزید سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیا کہا آئے جانتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کے راہنما شریمزاری کا کہنا تھا کہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں اور ریکارڈ پر لانا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے سیاسی ڈیڈ لوگ میں مسالحت کے سلسلے میں فوج کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا انہوں نے کہا کہ فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع کے ذریعے میٹنگ طلب کی جس میں ان کی جانب سے تین آپشن سامنے رکھے گئے شریمزاری نے سوال کیا کہ عمران خان کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے پھر عمران خان استیفہ کا آپشن کیوں دیں گے اس بات کا کوئی تک نہیں بنتا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ادم اعتماد کو صاف مسترد کر دیا تھا پھر وہ یہ آپشن کیوں سامنے رکھتے یہ نہایت مضحقہ خیز بات ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا ڈیڈ لوگ کے دوران وزیراعظم آفیس سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا کہ بیچ بچاؤ کی بات کریں عمران خان نے فوج کی مدد کے لیے نہیں بلایا تھا شریمزاری کے اس دعوے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں